بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ایس وی ناؤ ہم مدنی قائدہ کورس کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر ساتھ لسن نمبر سیمن حروف مدہ یعنی کہ لونگ باوز کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ جیسے کہ میں نے اپنے پریویس لیسنز میں بتایا ہے ایسے حروف جن کو لمبا کیا جاتا ہے ان کی ٹوک ٹائپس ہیں لونگ واوز اور شورٹ واوز آج ہم لونگ واوز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ لاسٹ لیسن کی پریکٹس کر لیں تاکہ ان کی گریپ اچھی ہو سکے انشاءاللہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے سے آگے شیئر کریں انشاءاللہ آتے ہیں لاسن کی طرف ربی شرح لصدری ویسر لأمری بحلو الاقتاتم باللسانی يحفقه قولی الحمدللہ رب الاعلمین والصلاة والسلام على سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر سات حروف مدہ حروف مدہ لانگ واولز اس علامت کو جزم کہتے ہیں یعنی یہ جو علامت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں جزم اس علامت کو ہم کہتے ہیں جزم جس حرف پر جزم ہو اسے ساکین کہتے ہیں ساکین یعنی وہ حرف بلکل غیر متحرک ہوتا ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ساکین حروف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ساکین حرف اپنے سے پہلے متحرک ایسا حرف جس پہ حرکت موجود ہو حرکت یعنی کہ زبر پیش زیر موجود ہو ایسے حروف ان کو حرکات کہتے ہیں تو متحرک حرف جس پہ حرکت موجود ہو اس حرف سے اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے جیسے کہ میں نے پریویس لیسن میں بتایا کہ حرکات کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں اب حروفِ مدہ تین ہے الیف واو یا الیف حروفِ مدہ کب ہوگا دیکھئے ایکزیمپل یہ ہے الیف مدہ کی ایکزیمپل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیف یہ الیف لکھا ہوا ہے الیف الیف سے پہلے زبر ہے فتحہ اگر الیف سے پہلے فتحہ ہو کوئی بھی لفظ ہو یہاں پر با سا ہ دا اگر الیف سے پہلے فتحہ ہو تو وہ الیف مدہ ہوگا یاد رہے کہ الیف الیف ہو حمزہ نہیں حمزہ ایسے حرف کوئیت کہتے ہیں جس پہ جزم یا کوئی حرکت ہو تو حمزہ نہیں بلکہ الیف ہو اور الیف سے پہلے زبر ہو تو اسے ہم الیف مدہ کہیں گے اس کے بعد ہے واو مدہ واو مدہ کب ہوگا جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو دمہ ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے واو مدہ جیسے با واو دمہ پیش بو اس کو ہم دو حرکات کے برابر کھینچیں گے ایک الیف یا دو حرکات کے برابر یہ ہے واو مدہ یا مدہ کب ہوگا جب یا سے پہلے زیر ہوگی یا سے پہلے زیر ہوگی یعنی کہ کسرہ ہوگی تو یا مدہ ہوگا یا کسرہ بی اس کو بھی ہم دو حرکات تک کھینچیں گے یعنی ایک الیف کے برابر تو آئیے لیسن کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یاد رکھنا ہے الیف مدہ کب ہوتا ہے واو مدہ کب ہوتا ہے اور یا مدہ کب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے میرے ساتھ ریوائز کرنا ہے انشاءاللہ با الیف زبر با جیسے کہ ہم نے پریویس لیسن میں پڑھا کہ جب ٹو ورڈز کو یا ٹو سے زیادہ ورڈز کو جوائنٹ کر کے لکھتے ہیں تو کچھ ورڈز کا در لکھا جاتا ہے کچھ کا سر یہاں پر با کا سر لکھا گیا ہے با کے نیچے ایک ٹوٹ ہے اس کو پڑھتے ہیں با سا یازر تی تا تو تی سا الف زبر سا سا واو پیش سو سا یازر سی سا یہ زبان کے سر سے لفظ ادا ہونا ہے سا سو سی